السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو کیا بیت الخلا میں شیطان یا جنات رہتا ہے؟ اور اگر بیت الخلا میں شیطان یا جنات رہتا ہے تو پھر کیا وہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے؟ اور یا انسان کو اگر وہ نقصان پہنچاتا ہے تو پھر انسان شیطان اور جنات کے نقصانات سے کیسے بچے؟ یعنی کون ایسی تدبیر اپنائے جو بیت الخلا کے شیطان یا جنات سے انسان اپنے آپ کو بچا سکے ہیں تو آج انشاءاللہ اسی ٹاپک پر ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں کہ کیا واقعی میں بیت الخلا ٹولیٹ کے اندر شیطان رہتا ہے؟ اور اگر رہتا ہے تو پھر کیا وہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے؟ یا نقصان نہیں پہنچاتا ہے؟ تو آج اس پر مکمل ہم آپ سے بات کریں گے لیکن آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو اپنے دوستو احباب تک ضرور شیئر کیجئے گا اخیر تک دھیان سے ویڈیو کو ضرور دیکھیں تو پیارے دوستو یہ بات جو ہے بلکل ظاہر ہے کہ ہر گندی جگہ ہے نا ہر گندی جگہ پہ شیطان جنات بھوت وغیرہ رہتے ہیں نا اور بیت الخلا بھی جو ہے وہ ایک گندی جگہ ہے تو وہاں بھی شیطان یا جنات ضرور ہوگا اور جب یہ بات جو ہے بلکل ظاہر ہے کہ جب گندی جگہ میں شیطان اور جنات رہتا ہے تو بیت الخلا میں بھی ضرور رہتا ہوگا تو ہم یہ بات جو ہے بلکل صاف ہے کہ جب شیطان وہاں ہے تو وہ انسان کو نقصان پہنچائے گا کیونکہ انسان کا شیطان جو ہے وہ کھلا ہوا دشمن ہے نا یعنی شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے تو وہ ہمیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہمیشہ رہتا ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ کچھ ایسی تدبیریں ہم کریں کہ شیطان کے نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکیں تو وہ کیا تدبیریں ہیں میں بھی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ پانچ تدبیریں ہیں نا اگر آپ نے ان پانچ باتوں پہ عمل کر لیا تو پھر شیطان آپ کو بیت الخلا کے اندر کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے نا تو وہ پانچ چیزیں کیا ہیں آپ بلکل دھیان سے ایک ایک بات کو سننے کی کوشش کریں سب سے پہلی چیز ہے کہ مرد ہو یا عورت مرد ہو یا عورت جب بیت الخلا یعنی ٹویلیٹ کے لیے جائیں تو آپ اپنے سر کو ڈھک کر کے جائیں اگر مرد جا رہے ہیں تو چاہیے کہ سر پہ ٹوپی رکھ لیں اگر ٹوپی نہیں ہے تو ٹویل وغیرہ اگر ٹویل نہیں ہے تو گمچہ مردہ کچھ بھی لے کر کے اپنے سر کو ڈھک کر کے ہی بیت الخلا ٹویلیٹ میں جائیں اور اگر عورت جا رہی ہیں تو سر پہ دوپٹہ رکھ لیں کوئی اور دوسرا کپڑا رکھ لیں مگر یہ ہے کہ ننگے سر بیت الخلا کے اندر نہ جائیں دوسری بات یہ ہے کہ بیت الخلا یعنی ٹویلیٹ میں جانے سے پہلے جو دعائیں منقول ہیں اس دعا کو آپ چاہیے کہ ضرور پڑھ کر کے ہی جائیں وہ دعا کیا ہے ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو ضرور یاد کر لینا چاہیے آپ دعا اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ دعا ہر ایک شخص کو یاد کر لینا چاہیے اور اس دعا کو پڑھیں اس کے بعد ہی بیت الخلا کے اندر ہمیں داخل ہونا چاہیے اور تیسری چیز کیا ہے جب بیت الخلا میں ہم داخل ہوں تو جب بیت الخلا میں ہم جائیں تو سب سے پہلے اپنا بایاں پیر ہے الٹا پیر سب سے پہلے بیت الخلا کے اندر رکھیں اس کے بعد دایاں پیر یعنی سیدھا پیر رکھیں یعنی داخل ہوتے وقت بیت الخلا میں سب سے پہلا قدم جو ہمارا ہو وہ بایاں قدم ہو اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب آپ بیت الخلا کے اندر بیٹھیں تو بالکل فارغ ہو کر کے بیٹھے خالی ذہن یعنی خالی ذہن ہو کر کے آپ بیٹھیں ورنہ ہوتا کیا ہے کہ ہم بیت الخلا میں جاتے ہیں ٹویلیٹ کے اندر بیٹھ کر کے دنیا کی تمام باتوں کو وہیں پہ سوچنے لگتے ہیں ایسا لگتا ہو جیسے ہم فرصت میں بیٹھے ہیں اور تمام چیز جو ہے ابھی ذہن میں آ کر کے سما گئی ہو تو ہمیں چاہیے کہ بیت الخلا یعنی ٹویلیٹ کے اندر بلکل خالی ذہن ہو کر کے بیٹھیں اور جو کام آپ بیت الخلا کے اندر کرنے گئے وہ کام کریں آپ ایسا نہیں کہ تمام ہر طرح کی باتوں کو آپ بیت الخلا کے اندر سوچتے رہیں آپ زیادہ سوچیں گے تو ایسا ہو سکتا ہو کہ شیطان آپ کے اوپر حاوی ہو سکتا ہو اس لئے بیت الخلا جس کام کے لئے آپ گئے ہیں جس کام کے لئے گئے ہیں اس کام کو کام آپ کریں اور پھر طرح بیت الخلا سے آپ باہر نکل آئیں پانچویں بات جب آپ فارغ ہو جائیں بیت الخلا جانے کے بعد جب آپ فارغ ہو جائیں اور وہاں سے جب نکلیں تو نکلتے وقت اس دعا کو آپ ضرور پڑھ لیں جو دعا آپ کی سکرین پر دیکھ رہی ہے الحمدللہ اس دعا کو ضرور پڑھ لیں لیکن پیارے دوستو بہت سے ایسے لوگ ہیں ہمارے بھائیوں میں سے جن ہیں نہ جانے کی دعا نہ آنے کی دعا نہ یعنی بیت الخلا میں انٹری کرنے کی دعا نہ ایکزٹ کرنے کی دعا بہت سارے احباب کو یاد نہیں ہیں یعنی بیت الخلا ٹویلیٹ کے اندر جانے کی بھی دعا یاد نہیں ہے اور وہاں سے واپس لوٹنے کی بھی دعا یاد نہیں ہے باہر آنے کی دعا یاد نہیں ہے تو وہ کیا کریں تو انہیں چاہیے کہ وہ ان دعاوں کو یاد کریں کوئی مشکل کام نہیں ہے دوستو بہت آسان ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعائوں کو یاد کریں اور جب تک یہ دعائیں یاد نہ ہو تب تک کے لئے آپ جو ہے جب بیت الخلا کے اندر جائیں تو عوض باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار آپ ضرور پڑھ کر کے جائیں اگر آپ نے ان پانچ باتوں پہ دھیان دیا اور اگر ان پانچ باتوں پہ عمل آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ رسیس ٹوائلیٹ کا کوئی بھی جنات کوئی بھی بھوت کوئی بھی شیطان آپ کو پریشان نہیں کر سکتا ہے شرط یہ ہے کہ آپ ان پانچ باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں محترم پیارے دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری ان باتوں کو مکمل سمجھ گئے ہوں گے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ